اس تو پاکستان تو لڑیاں ڈال رہا ہے کہ جناب ہم تو آئی ایم ایف کی ڈیل مل گئی ہے شکر اللہ پاک کا بچ گئے ہیں اللہ ہم انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں جناب ہم امریکہ کے شکر گزار ہیں چین کے شکر گزار ہیں سعودی عرب کے شکر گزار ہیں یو ای کے شکر گزار ہیں جب پاکستان سعودی عرب اور یو ای کا شکر گزار ہے اور چین کا شکر گزار ہے اس وقت جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے گیارہ مہینوں میں یو ای اور انڈیا کی جو ایک کمپریہنسف ایکنومک پارٹنشپ ایگریمنٹ بننے کے بعد جو کہ مئی دوہزار دوائیس میں ہوا تو جو نون آئل ٹریڈ ہے انڈیا اور یو ای کی وہ فورٹی فائی بلین ڈالر ہے فورٹی فائی بلین ڈالر اور انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ سپلائر ہے سعودی عرب کا آئل اینڈ کیس کا اب آپ امیجن کر لیں جب ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں سعودیز کا ٹو بلین ڈالر کا اور ایماراتیز کا ایک عرب ڈالر کا وہ سیکنڈ لارجسٹ ان کے آئل سپلائر ہیں اور ان کی اتنی زیادہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہے جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں جناب چائنا کا اور جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں امریکہ کا تو ادانی گروپ اور ازرائیل کی جو حکومت ہے وہ پارٹنر ہیں ہائفا پورٹ میں جو کہ ایک شرعہ دو ارب ڈالر کا جو پروجیکٹ ہے اور یہ دو ہزار دو بائس میں سائن ہوا اسی طرح سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس رسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ازرائیل جو ہے وہ ٹاپ تھری عام سپلائر میں سے ہے انڈیا کا اب آپ یہ اور اور دونوں ملک جو ہیں وہ کو پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں ویپن سسٹم میں اور بہت کچھ آج کل انڈین سے بات کر رہے ہیں تو کہیں کہ جناب آپ تو وہ ملیٹری بڑی ہارڈ ویر خرید رہے ہیں وہ دو ائرکرفٹ کیریئر آپ نے ایرے بین سی میں لانچ کر دی ہیں ایرے بین سی میں وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ تو وہ چائنا کے لیے ہم نے کیے ہوئے ہیں سو وہ بھی اپنا لیول اٹھا کے اوپر لے گئے ہیں لیکن میں صدقے جاؤں اپنی لیڈرشپ کے اور اپنے ان عظیم سیاستدانوں کے اور عظیم لوگوں کے جو اس ملک کو چلاتے رہے وہ آج پاکستان کو پنجابی کے اندین رپیہ رپیہ کٹھا کرنے لاتا رپیہ رپیہ یہ نا جب انڈیا کے اندر سو یونین سے زیادہ یونیکانز ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ جو کچھ ہم یو اے اور سعودی عرب سے کٹھے کر رہے ہیں یہ اس حصہ سے تو رپیہ رپیہ ہی ہوا نا کہاں تری پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر کی اکانومی تو یہ رپیہ رپیہ ہی ہم کٹھے کر رہے ہیں کبھی ادھر باگتے ہیں کبھی ادھر باگتے ہیں اور پوری دنیا نے جناب پوری دنیا نے وہ کیا اسے بولتے ہیں خوشیہ میڈیا نے یہ کور کیا کہ پاکستانی جو ہے نا وہ بڑے خوش قسمت ہیں مہینوں بعد مہینوں بعد اور وہ بھی کیونکہ اس مہینے ویسے ہی پروگرام ختم ہو رہا تھا یہ ایک نیا پروگرام انہوں نے تین مہینوں کے لیے سائن کی ہے نو مہینوں کے لیے سائن کی ہے جہاں پاکستان جو ہے وہ اس کو کیوں سے بولتے ہیں اکانومی اس کی بہتر ہوگی وہ تین عرب ڈالر دیے جائیں گے دوبارہ ہماری آج ہم بڑے خوش ہیں آج منڈے ہے عید کی چھوٹیوں کے بعد آج پہلا دن ہے پاکستان میں کاروبار چل رہا ہے تو جو سٹاک مارکٹ ہے وہ اس کی جو سو انڈر انڈ ایکس ہے وہ دوزار پوائنٹ اوپر چلا گیا کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہماری جو سیچویشن ہے ہم اس چیز میں لوڈیاں ڈال رہے ہیں جناب کے انٹر بینک جو اوپن مارکٹ میں جو ڈالر ہے وہ تین سو پندرہ سے دو سو پچاسی پہ آ گیا تین سو پندرہ سے دو سو پچاسی پہ آ گیا ہم اس چیز پہ بڑے خوش ہیں گو کہ ہمارا جو سارے کا سارا جو بجٹ ہے وہ یہاں ڈیفینس کو چلا جانا ہے اور یا وہ کرزوں کی مد میں چلا جانا ہے ڈیٹ اینڈ ڈیفینس یہ سیز نے ہمارا بجٹ کھا جانا ہے اسی چیز نے یہاں پھر ہماری جو سرکار ہے ان کے عللے تللے ہوں گے وہ وہ کھا جائیں گے اور دنیا اس وقت پروزیکٹ کر رہی ہے ڈسکس کر رہی ہے کہ انڈیا تو جناب اس وقت میڈل اسٹرن ممالک کے بہت قریب ہے اور جسے آپ کہہ لیں ملٹری ٹیکنالوجی یہ ایک وقت تھا پوری دنیا یہ ڈسکس کرتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا جو ہے وہ میڈل اسٹرن ممالک سے دور رہا بیکوز آف پاکستان سعودی عرب یو اے گلپ جی سی سی سارے فیٹی سیون ملک پاکستان نے آتے چکی سی کہ نہیں انڈیا جو ہے اچھا بچہ نہیں ہے انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا تو ہاں انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کہنا چھڑو پر ہاں ٹھیک ہے وہ سعودیز کو پتا چلا ہمارے تو سیکنڈ لارجسٹ آئل ایکسپورٹ ہماری ایکسپورٹ ہیدھر ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب امراتیوں کو پتا چلا ہماری تو دیکھیں نا ایک ایک جو ہے وہ پنتالیس ارب ڈالر کی نون آئل ٹریڈ ان کو پتا چلا کہ یہ سارے تو آ رہے ہیں میڈل اسٹ میں میڈل اسٹ کو کھڑا کرنے آ رہے ہیں جتنی میڈل اسٹ کو مین پار چاہیے میں ابھی امریکہ گیا ہوا تھا تو راستے میں میرا ٹرانسلیٹ تھا تو بارہ تیرہ گھنٹے میں دبائی رہا تھوڑا گمتا پھر درہ دوست تھے ان کے ساتھ تو کہیں کیفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں خیر وہاں پہ بہت سارے دوست بھی مل جاتے تھے جو ہمیں دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ تو کسی نہ کسی سے حالہ وال بھی وہاں ہو جاتا انڈین سے پاکستانیوں سے اور تو انڈین چھائے ہوئے ہیں میڈل اسٹ کے اندر دبائی کے اندر میں سعودی عرب بھی گیا وہاں پہ بھی وہ گھنٹے ہیں چھائے ہوئے ہیں ان کی وہاں پہ جس نے کہا دے رہے ہیں ان کا راج ہے وہاں پہ گلی مولو میں آجے پھیر رہے ہیں جیسے دلی مومبئی میں وہ گھوم رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جناب اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دیر ان ممالوں کو ایلینیٹ کر کے رکھا دور رکھا پھوڑا انہیں در نا آج اے اے ملکہ انڈیا گندہ بچا ہے وہ انہوں نے کہا یہ پاکستان کیا کیا تماشا ہے یہ تو سارا ٹائم پیسے مانگتا رہتے ہیں روٹی کا اندر انہیں الیٹ آتی ہے کبھی کوئی آجاتا ہے کبھی یونیفارم والے آجاتے ہیں کبھی بغیر یونیفارم کے آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں سامو پیسے دے دیو کہنا سامو پیسے دے دیو کہنا ساٹے ہے پھر ان کو سمجھ لگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جانا کیدر ہے اور ہم نے کیا لینا اور کیا دینا اور کیا کرنا تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا یار کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کو قریب ہوں عیتو یو ٹو اگر آپ کو یاد ہو اسرائیل انڈیا یو ایس کیا نام ہیں ہمارے ہاتھ یہ سارے جو ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ایک کمبائنڈ ایک ایک پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے جی کہ یہ سارے کے سارے اگری کلچر آلٹرنیٹو انرجی ٹریڈ انفرسٹرکچر ٹرم پٹرم ان سب جگہوں پہ وہ وہ دیا انفیسٹنگ اور اب آپ امیجن کریں کہ ان کے لیے تو ویزا آن آن آئیول ہیں ٹھیک ہے جی آئی تنگ انڈیا کے لیے جو سعودی ایو ای میں ویزا آن آئیول ہے ٹھیک ہے پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں جو ہے سعودی عرب لیکن ہمیں اگر ہمارے پاس شینجن اور امریکن ویزا ہو اور ہم نے ایک دفعہ استعمال کیا ہو تو میرا خیال ہے پھر ویزا جلدی مل جاتا ہے یا آن آئیول مل جاتا کچھ اس طرح ہے سو یہ جو قویسٹن ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اگر آپ دیکھیں اور میرا حیال ہے انڈیا اور سعودی عرب کی جو ٹریڈ ہے وہ 43 بلیون ڈالر کے قریب ہے ابھی جو حالی میں مہدی صاحب نے اجیبٹ گلدہ پھیرا لائے اور اور یہ آپ دیکھیں یہ جو انڈیا اور اجیبٹ کا جو لیو افیر ہے یہ کیسے چھ مینوں میں مہدی صاحب نے اٹھایا پہلے سی سی کو بلایا پھر پاکستان وہاں پہ گیا اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اجیبٹ نہیں جانا پسند کرتے ہیں یہ بروکریسی جو ہیں وہ بڑے مسئلے پیدا کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی پتہ چلا تھا ایک دفعہ کہ اجیبٹ کی طرف سے کوئی پاکستان کو سکولرشپ دیے جاتے تو پاکستان وہ بھی ڈیلے کی کرتے ہیں بروکریسی بڑے پرابلمز کریئٹ کرتی ہے اپنے حیال اربی کو پرموٹ کرنے کے لیے اور اس طرح اور باقی جگہوں پر سعودی عرب جانا پسند کرتے ہیں ادھر جانا نہیں پسند کرتے اور چلو اجیبٹ اور انڈیا کی ٹریڈ ابھی کچھ ڈالر کے قریب ہے لیکن آپ امیجن کریں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کس طرح کی چیزیں ہیں کہ انڈیا جو اجیبٹ کو لائن آف دے رہا ہے ٹھیک ہے جی نیچرل گیس میں فٹیلائزرز میں تو آپ دیکھیں نا ایک طرف پاکستان جا کے کیا باتیں کرے گا ان کو جا کہتا ہے مسلمان ممالک کنسینس پیدا کر رہا ہے اسلاموکو بیا کیا کہ مگر اب جو ممالک ہیں ویسٹر ممالک ہیں نا وہ سارڈنال ٹیٹ نہیں کریں گے تو آؤ ان کے اقلاف پرپاگنڈا کریں آؤ ان کے اقلاف چھیڑیں چھاڑیں ان کو آؤ ان کو کہیں ایسے نہ کرو ساتھ ہی وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں امریکہ انگلینڈ یورپ پیسے دے دو وہ کہنے ہیں اتھے تو لیڈر انڈیو سارڈ اقلاف ادھر آ کے پیسے مانگتے ہو مو بنا بھی کہتے ہوں گے وہ لیکن وہ دل میں تو کہتے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں یار ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کر دیکھیں پھر بات میں بتا چلتا ہے یار وہ گھر میں بھی تو ووڈ شوٹ لینے ہوتے ہیں کوئی ہلکی پل کی ڈموکریسی بھی ہے تو وہ بھی چلو چیزیں چلنی ہیں اور اب جو ہے وہ انڈیا کا کارڈ بکتا ہے اور یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ چائنہ انڈیا کی ٹریڈ آرڈی سوا سو ارب ڈالر سے کراس کر کے ہوئی ہے سو یہ آپ آپ امیجن کریں کہ کہاں پہ ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور کہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے انڈیا جو ہے اس نے یہ جو کہتے ہیں نا میڈلیسٹ میں کس طرح موڈی صاحب یہ موڈی صاحب نے بیسیکلی ڈیلیبریٹلی بڑا کیر فولی ایک انڈیا اور میڈلیسٹ کا رلیشنشپ کو کرافٹ کیا ہے ملٹیپل اینگل تھے اس کے آپ کو پتہ انڈینز ڈرتے رہتے تھے اسرائیل میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے انڈینز اسرائیل میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے کہنے یار وہ پتہ نہیں وہاں کے علاق کیسے ہیں کیا ہوگا اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے سو آج آج آپ دیکھیں انڈیا اسرائیل جو رلیشنشپ بڑا کمپلیکیٹڈ رہا ہے اور انڈیا جو کہ فلسطین کو بڑا سپورٹ کرتا رہا ایران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے حالانکہ ایران ہمیشہ پاکستان کے ساتھ پھڑاتا تھا جسے وہ کہتے ہیں اب ایران کو بھی انہوں نے منیج کر لی ہے اور ابھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک اور پرزم سے انڈیا اسرائیل کے تعلقات بھی جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں پچھلے ماضی میں کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے ڈپلومیٹک ٹائز بھی سارے کا سارا جسے وہ کہتے ہیں میں آئی کین کنفرم یوں مجھے اسیس کا پتہ ہے کہ جب موڈی صاحب کو میڈل اسٹر ممالک سے یہ اوارڈ شوارڈ ملتے ہیں یہ جو ان کے گلے میں ہارڈ ڈالتے ہیں ڈیفرنٹ نیشنل اوارڈز ہوتے ہیں یہ پاکستان نے ٹینشن پہ جان دیئے کہ یار ہے وہ ہمارے وزیراعظم کے لیے بھی وارڈ دیں جس طرح وہ بچے نہیں کہتے کہ جناب ابو ابو ہے جناب وہ انہوں ہے لبا ہے کہ ہم سارا ٹائم پھر وہ مینج کرتے رہتے ہیں یار آپ نے موڈی کو وارڈ دیا تو ہمیں کیوں نہیں دیا ٹھیک ہے تو یہ یہ بچوں والی حرکتیں آہ چو ہمارا ہم تو ان چیزوں میں پھستے ہیں ہمارا جو سینٹرل بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے اس نے بائیس پرسنٹ پہ لے گئے ہیں آہ ہماری جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آہ آسٹاریٹی میئرز ہم کہتے ہیں عوام کو کہ یار دوسری انہیں پیسے نہ لائے کرو ہے سجھ خبے ضائع کرتے رہتے ہیں خود لیڈرشپ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اپنی بین کو لے کے جبین چلے گئے لیڈرشپ پہلے زرداری صاحب بلاول کو لے کے جاتے تھے یا زرداری صاحب ان کی چھوٹی بیٹی آصفہ کو لے کے جاتے تھے ابھی بلاول صاحب جو ہیں وہ آصفہ کو لے کے جبین چلے گئے ہیں اور کہہ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں بلکل اپنے خرچے پہ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹکٹ آپ نہیں لیتے ہوں گے ٹھیک ہے تو لیکن وہ اس کمرے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ بلاول کی بین نہ ہوتے یہ بھی تو ایک قویسٹن ہے نا میں نے تو انڈین لیڈرشپ کو کبھی نہیں دیکھا ہوا کہ نال جانتے ہیں نال اپنا ایک اور بندہ بھی کارڈا لے گا یہ ہم یہی ہیں کہ یہ کہیں جی آیا ایک بندہ تھے ٹھیک ہے نال دوجہا ایکسٹرا تانفری دینے اسی طرح نواز شریف صاحب کرتے ہیں اسی طرح باقی لوگ کرتے ہیں یہ تو یہ ان کا اپنا ملک ہے وہ سمجھنے ساٹھا اپنا تیاری یہ انہیں پتہ ہیں ہم آگے بھی را جانے ہم نے اتنی سرٹینٹی ہے یار پاکستان کی سیاست کے اندر ٹھیک ہے اتنی سرٹینٹی ہے کہ یار ہم نے بھی را جانے ہمیں پتہ ہیں ہم نے آجانے یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے یہ وہاں مارا کیا بگاڑ سکتی ہے ان کے پاس ہے ان کے پلے ہی کیا ہے ٹھیک ہے آدھوں کو بیسے ڈرا لیتے ہیں آدھوں کو اتنے انسینٹیف دے لیتے ہیں آدھوں کو نوکریاں دے لیتے ہیں آدھیں کہ ہموں میں زیرہ ڈال دیتے ہیں آدھیں جو رہ جاتے ہیں جو خجل خراب جو تھوڑے ایڈی لسٹ ہو جاتے ہیں وہ جوتے کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی پرنسپل قسم کی پولٹیکس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پولٹیکس کوئی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان کو جی شورٹ ٹم ریلیف ملا ہے ایک ایک نومک ریسیس ہے وہ کہتے ہیں ابھی ڈیفالٹ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے ٹھیک ہے میرے خیال آپ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا مجھے ایسے لگتا ہے ڈیفالٹ نہیں کرے گا لیکنے ہوئے کہ ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ ہی ہے یہ نہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہے ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ ہیں باقی اولادہ گالے آگے زاری باتاں پھر آپ کیسے کرنا ہے انفلیشن اتنی ہے تیس پیس سے دا ہم نے میڈلیس کو روک کر رکھا انڈیا دینا یاری نہیں لانی ٹھیک ہے آج وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ہر ملک جو ہے نا موڈی کو آوارڈ دے رہا ٹھیک ہے اس دن وہ کہہ رہے تھے مقتدر خان صاحب میرے شو پہ کہ یار وہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کو تھا امریکہ سے آیا اتنا جو ہے وہ پروٹوکول لے گئے تو اس کو کچھ تو بنتا تو اس کو ذرا ہائیسٹ آوارڈی دے دو ٹھیک ہے لائن آف کریڈٹ بھی دے گا یہ کرے گا سو ہر ملک جو سمجھتا ہے یار ٹھیک ہے اس کی یار بڑے بھائی سے دوستی ہے دنیا کے سب سے بڑے اکنومک پارٹ سے دوستی ہے اور انہوں نے اتنا ان کو پروٹوکول دی ہے اب ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا اس کو کچھ کریں سو باقی ملک دے ان جی لائنے سے دے ہو جانے ٹھیک ہے اور یہ سیزیں جو یہ بتاتا ہے کہ وہ دو بھی سٹینڈ ہم کہاں پر کھڑے ہوں ہماری جو عوام کہاں کھڑی ہوئے ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں کھڑا ہوا کچھ سمجھ نہیں آرہی this is very very جیسے وہ کہتے ہیں dangerous situation بڑی dangerous situation ہے ملک کے اندر اور ایک مزاک ہے ہم جو اسے وہ کہتے ہیں نا ہم ڈوبتے بھی نہیں ہیں اور ہم جو ہے نا وہ تراکی بھی نہیں ہو رہی ہمیں ہم بس فسے ہوئے ہیں ایدر اٹھال ہوں دی سانو چھوک کے ادھر لائے جاندی ایدر اٹھال ہوں دی چھوک کے ادھر لائے جاندی یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا we have missed the boat obviously آج جو ہے وہ انڈیا کو انڈیا کو میڈلیسٹ باہر کا آ جا رہا ہے the word is writing about it دنیا لکھ رہی ہے اس کے اوپر انڈیا کے بارے میں آپ صرف global media پہ جا کے لکھیں جہاں پہ ان کی hemorrides وائلیشنز انسانی حقوق یہ وہ media freedom نہیں ہے فلانٹ امکان نہیں ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی discuss کیا جا رہا ہے کہ پائنو گیم اتھو نکل گئی کیونکہ جتنے ممالک ابھی مودی صاحب جا رہے ہیں نا وہاں پہ کہنا میں فرانس چودہ چلائی کو میں دیکھ رہا تھا دین ایک رافیل جو ہیں فرنچ میڈ رافیل وہ اب تو وہ بھی وہاں پہ participate کریں گے تو اب آپ imagine کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں فرانس میں انہوں نے اپنی انگریس بنا لیا ہے انڈیا فرانس یو ای ایک already trilateral partnership اگر آپ کو یارو recently انہوں نے ایک exercise بھی کی تھی تو اب آپ imagine کریں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت میں اگلے دن میں discuss بھی اس پہ کہا رہا تھا کہ انڈیا جو ہے کہناک سپرپاہر ہے انڈیا جو ہے surpass کر جائے گا پیچھے چھوڑ دے گا اس طرح کی writingز آ رہی ہیں سو یہ imagine ہے میں تو کہتا ہوں ایک بڑا ruthless قسم کا analysis ہو پاکستان کا ruthless قسم analysis ہو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری جو ساری کی ساری lot ہے نا وہ شرمندہ ہے شرم سار ہے خموش ہے بولتی نہیں ہے کہ یار کی گلہ کریے کیا باتیں کریں کیا سنانے کو ہمارے پاس کس چیز کا analysis کریں کس چیز کی truth commission بٹھائیں اور پھر کیا فیصلے کریں اور پھر کیا مستقبل ہمارا آگے ہوگا یا تو وہ ہم نے کوئی اچھا مستقبل طے کرنا ہو ٹھیک ہے سو ہم IMF deal مل گی انڈیا میڈل ایسٹرن پار بان رہا ہے second largest oil importer ہے سعودی عرب سے تو پاکستان کی کیا value ہوگی سعودی عرب وہ تو لہذا اب آ رہا ہے وہ مسلمان ملک ہیں وہ پتہ نہیں اب سعودیز کی کیا calculation ہے پاکستان کی اوپر یہ بھی ویسے دیکھنا چاہیے کہ post انڈیا میڈل ایسٹرن جو یہ جو رپروشما ہے رپروشما میں میں ایسے کہہ لوں گا چلو ویسے تو گلڑائی چڑھا ہی نہیں تھی لیکن یہ جو engagement ہے where does پاکستان پاکستان کی کیا